وعلا آلہ وآصحابہی وآلہ بیتہی اعوذ باللہ من الشیفات الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم وردو عنہ ذالکہ والخوض العزیم السلام علیہ وآلہ وسلم وآلہ آلہ وآلہ وآصحابہ حلقہ قادریہ کے خوش رسید نوجوان سمیت اکبروگان سے انہی یہ سائی جمیلہ کہ آج الحمدللہ والسل کے اندر تمام محبین مخلصین برطانیہ بھار سے اکٹھے ہو کر شان عبوب اکر صدی گلہائے محبت گلہائے عقیرت پیش کردے کے لئے مرکزی جماعت اہل سنت کے سر پرستے آدھا حضور مفقرِ اسلام مرکزی جماعت اہل سنت کے عمیر حضرت کی سید احمد حسین شاہ ساتھ کے لئے مرکزی جماعت اہل سنت کے سینئر آئے صدر علامہ حضرت برطانہ ملسجدی وآلہ 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 آج پوری سنیجت کی کریم یہاں موجود ہے حضور مفقرِ اسلام سے جب ہم حضرت عبو بکر صدیق کی شان و عظمت سنیں گے پہلے بھی کہتے ہیں کل پھر کہیں گے آؤ عبو بکر کو سمجھ نہ ہو آل رسول کے قدموں میں آتے ہیں آپ کو بتا چلے کہ حضور مانگو تمہیں کیا دیا جائے مولا ہر نیمت ضرورت سے زیادہ مل چکی ہے راہ فرمایے گا میری آخری نیمت لے لو کہ جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا تم کوئی سے راضی ہو جاؤ حضور مفقرِ اسلام کی قیابت میں پیٹھنے والوں ماننا پڑے گا جنت والوں میں جنت کی اندر جو نعمت سب سے آخر میں ملے گی اللہ نے مصطفیٰ کے صحابہ کو وہ نعمت دنیاوں کے اندر عطا فرما دی ہے سارے صحابہ شان والے بلو سارے صحابہ سارے صحابہ فرعون میں صدیق عمر کی انتہادی شان ہے انہیں صدیق عمر کی انتہادی شان ہے سو گئے اس گھر میں جس بے عرش بھی قربان ہے پھولی امت کی اندر افصریت ابو بکر صدیق کو حاصل ہے لیکن ہم بڑے حیران ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی محبت کی آر میں مولا مرتضا سے ملابت حضرت ابو بکر صدیق کی محبت کی آر میں آگر سیدہ خاتون جنت سے ملابت حضرت ابو بکر صدیق کی افضریت بھی مانا ہو اور یہ بھی اقیدہ رکھو یہ بھی اقیدہ رکھو کہ اللہ رب العزت نے حضور کی آر کو وہ صحارت اطاع فرمائی ہے جو حضور کے خاندان ہی کا عصہ ہے اور حضور کے خاندان کے اندر نوری چشمیں ملکشہ شیرِ خدا یا رسول اللہ آپ کے عبو بکر پہ بھی قرمان آپ کے مرتضا پہ بھی قرمان آپ رشید مفتبو ختم کرتا ہوں اہلِ سنت و جمعات کا یعطینا ہے اور ہم اپنے قائد کی موجودگی میں یار کر رہے ہیں ہم اپنے امام کی موجودگی میں یار کر رہے ہیں زبانِ عشقِ نبی اَذَحَبْتَ لَبْ اَرْسَوْزِ سِدِّقَ عَلِي اَذَحَبْتَ لَبْ رَضِيَ اللَّهُ عَلْهُمْ وَرَسُوْ عَلْهُمْ سعاداتِ ادھار کی برمی گم کے پہلے میں نشیف آوری اللہ ان کا آنا پوری امت کے لیے حضور کے خادموں کے لیے کامیابی عزت و وقال کا ثبت فرگائے اور حضور مفقرِ اسلام کی محبت میں علامہ قاری واجد سے انسا اور دیدر تمام علماء کرام اللہ رب العزت ان سب کو آلِ رسولﷺ کے دامن سے وابد کی رسیف فرگائے کیا ہوں کہ وابد سارے شجر سے انبیدِ بہار